بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوتری شادی نہ کرے اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی یہ غلط کیا اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو دعوت کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دیئے اس میں بیوہ بھی داخل ہیں تلاقیافتہ بھی داخل ہیں مرد بھی داخل ہیں عورتیں سب داخل ہیں اس میں جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دیئے کہ وہ کلے زندگی بولو بھائی اکیلے زندگی نہ گزارے تو اور حدیث میں بھی باقی اگر عورت کو یہ خطر آئے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے سوتیلہ باپ اس وجہ سے نہ کرے تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے اب یہی ہوا ہے نا انہوں نے خود شادی نہیں کی ان کو شہر نہیں ملا مزید اولاد بھی نہیں ملی مزید اولاد ہوتی ان کا شہر ہوتا تو آج شہر پال رہا ہوتا اولاد ہوتی یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری ایک بہو نالائق ہوتی دوسری لائق ہوتی اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اس پیر میں دو چار بگڑنے کے لیے بھی رکھو حقیقت بتا رہا ہوں ایک دو ہی اور بگڑ گیا تو زندگی برباد ہو گئی نا میرے پاس آتی ہیں بعض بڑی عورتیں ایک ہی بیٹا ہے بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہے وہ زندگی بچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے کیونکہ اور بچاری پریشان ہو جائیں گی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں سمجھ رہے ہیں تو ماں کی نہ بنے تو کیا بی بی کو ماں سے الگ ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارہ کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو